بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم ورڈ جرنل نالج کے موسٹ امپورٹنٹ امسی کیوز کا پارٹ ٹو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم اس میں آپ کے ساتھ وہ موسٹ امپورٹنٹ بیسک امسی کیوز جو ہے جرنل نالج کے ڈسکس کریں گے جس سے آپ کا تقریباً ہر قسم کے ٹسم جرنل نالج کا جو پورشن ہے پیپر میں وہ انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائیں گا اور میں امید سے کہتا ہوں کہ آپ اس میں پورا کا فورا مار جو ہے وہ اپٹین کریں گے تو یہ ہمارے ورڈ جرنل نالج کا پارٹ ٹو ہے اگر آپ تارہ امسی کیوز یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو تارہ امسی کیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں ہم نے بیسک جرنل نالج امسی کیوز سے سٹارٹ لیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے پارٹس میں میں اس سے اور بھی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ امسی کیوز جو ہے تقریباً دو ہزار یا تین ہزار امسی کیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس س جو ہے اپشار جو ہے یہ کہاں پہ واقعہ ہے کہاں پہ موجود ہے تو منتعزیل آپشن میں سے کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن نمبر اے ہے یہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہے سودرن لینڈ واتر پال یعنی سودرن لینڈ اپشار جو ہے یہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہے دنیا کا سب سے بڑا گلپ کونسا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن منتعزیل آپشن میں سے آپشن نمبر اے ہے گلپ آف میکسیکو گلپ آف میکسیکو دنیا کا سب سے بڑا گلپ مانا جاتا ہے کوشن نمبر ٹوینٹی پور وچھ اس سے پچھلے کوشن میں ہم نے گلپ کی بات کی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گلپ گلپ آف میکسیکو ہے اب اس کوشن میں سب سے بڑا بے کونسا ہے تو وہ آپشن نمبر ڈی بے آف بنگال جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بے ہے نیکسٹ which of the following words explain an arrow strip of water separating two landmarks and connecting two big seas منتظیل option میں سے کون سا وہ words ہے جو یہ describe کرتی ہے کہ دو water body کو ایک دوسری سے connect کرتی ہے جبکہ دو landmarks یعنی زمینیں جو ہے ایک دوسری سے جدا کرتی ہے تو وہ straight ہے اس ورڈ کو ہم straight کہا جاتا ہے straight اس کو کہا جاتا ہے ایک نیرو strip of water ایک نیرو ایک باریک پٹی water کے باریک پٹی ہوتی ہے جو کہ دو زمینوں کو ایک دوسری سے جدا کرتی ہے جبکہ دو سمندر یا water body کو ایک دوسری کے ساتھ connect کرتی ہے تو اس کی لئے ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم straight کہا جاتا ہے تو اس کا correct option option number a ہے next which of the following straight separates arabia and afrika and joins the red sea and eden gulf وہ کونسا straight ہے جو کہ arabia arabian peninsula کو برائزم اپریقہ سے جدا کرتی ہے جبکہ ritsi کو eden gulf کے ساتھ connect کرتی ہے ملاتی ہے تو اس کا correct option ہے option number b باب المندب یہ بھی ایک important question ہے کہ باب المندب جو ہے eden gulf کو ritsi کے ساتھ connect کرتی ہے جبکہ برائزم افریقہ کو arabian peninsula سے جدا کرتی ہے next next question question number 27 yosemite is epemis waterfall of yosemite ایک مشہور اپشار ہے کس ملکی تو اس کا correct option ہے option number a next straight up bosporus connects ڈیش straight up bosporus جو ہے یہ کونسے دو سمندر کو یعنی c کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کرتی ہے تو اس کا correct option ہے option number c black c اور c آپ مرمارا جو ہے یہ straight up bosporus کے ذریعے connect یعنی ملتی ہے next it separates italy from sicily وہ کونسا straight ہے جو کہ italy کو sicily سے جدا کرتی ہے تو اس کا correct option ہے option number c missina straight جو ہے یہ italy کو sicily سے جدا کرتی ہے question number 30 straight up malaka separates dash straight up malaka جو ہے یہ کونسے دو country کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے جدا کرتی ہے separates کرتی ہے تو اس کا correct option ہے option number b malaysia اور indonesia کو ایک دوسری سے جدا کرتی ہے کونسی straight of malaka next which of the following straight separates india from sri lanka اب وہ کون سا straight ہے جو sri lanka کو india سے جدا کرتی ہے ایک straight straight کے ذریعے جو india sri lanka سے جدا ہوتی ہے اس straight کا نام کیا ہے تو وہ phalik straight ہے option number b correct ہے next straight that separates prime palm africa and connect mediterranean sea with the atlantic ocean وہ کون سا straight ہے جو کہ span کو africa سے جدا کرتی ہے جب کہ mediterranean sea کو atlantic ocean کے ساتھ connect کرتی ہے تو اس کا correct option ہے option number a straight up gibraltar straight up gibraltar جو ہے یہ بھی most important mcqs ہے جو کہ span کو اپریقہ یعنی یورپ کو اپریقہ سے جدا کرتی ہے جب کہ mediterranean sea کو atlantic دنیا کے دوسرے بڑے ocean atlantic ocean کے ساتھ connect ہوتی ہے وہ straight up gibraltar کے ذریعے connect ہوتی ہے next which up the following straight separate malaysia from singapore اس پیچھلی question میں ہم نے یہ discuss کیا گیا ہے کہ straight up malaka جو ہے وہ indonesia کو malaysia سے جدا کرتی ہے جب کہ وہ کون سا straight ہے جو malaysia کو singapore سے جدا کرتی ہے تو اس کا correct option ہے option نمبر بی جو ہر straight کے ذریعے malaysia singapore سے جدا ہوتی ہے next question 30 pour question buda peace is the capital of hungary situated on the bank of dache buda peace جو ہے یہ hungary کی دار حلاف کا نام ہے اور یہ buda peace جو ہے یہ کون سے river کی کنار واقع ہے یہ منتظل option میں correct option جو ہے وہ option number c ہے river dan you جو ہے یہ river dan you کی کنار واقع ہے اور یہ most important mcq سے question میں آ سکتا ہے کہ buda peace جو ہے یہ hungary کا دار حلاپа ہے یہ کون سے river کی کنار واقع ہے تو یہ river dan you کی کنار واقع city capital ہے next sea of ہمارا جو ہے وہ agency کے ساتھ connect ہوتی ہے ملتی ہے وہ کون سے straight کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے تو یہاں پہ correct option option number c ہے دردانیل جو ہے وہ دردانیل straight کے ذریعے ایک دوسرے سے connect ہوتی ہے next best straight separate australia prom best straight جو ہے وہ australia کو کون سے مل سے جدہ کرتی ہے تو option number c correct ہے تصمین یا australia تصمین یا سے best straight کے ذریعے الگ جدہ ہوتی ہے next cook straight separate south new zil land from cook straight جو ہے وہ south new zil land کو منتظر option میں سے کون سے جدہ کرتی ہے تو یہاں correct straight north new zil land کو south new zil land سے جدہ کرتی ہے next paris is the capital of prance situated on the bank of dash یہ بھی important question ہے کہ paris prance کا دارو حلاپہ ہے جو کہ منتظر river میں سے کون سی کنارے پر یہ city یہ پیرس واقعہ ہے تو correct option ہے option number a سین chanel separates england from english chanel جو ہے یہ england کو کون سے مل سے الگ کرتی ہے تو correct option ہے option number b prance se english chanel england کو prance سے جدہ کرتی ہے next agra is a very famous city of india agra جو ہے یہ india country کا ایک مشہور city ہے شہر ہے جس کی وجہ سے due to تاج محل تاج محل کی وجہ سے agra india کا ایک مشہور city ہے شہر ہے it is situated on the bank of river dash اب agra جو city ہے یہ منتظیل river میں سے کون سے کی کنارے پر واقع ہے تو option number d yamna کی کنارے واقع ہے یاد رکھنا کہ تاج محل بھی دریائے یامنا کی کنارے واقع ہے next اور agra city بھی یامنا کی کنارے واقع ہے question number 41 great victoria desert is present in dash great victoria سہرا کہاں پر واقع ہے تو اس کا correct option ہے option number c australia میں great victoria سہرا جو ہے یہ australia میں واقع ہے next which of the following is not in irland in the mediterranean c منتظیل جزیروں میں یعنی island میں کون سی island جو ہے وہ mediterranean c میں واقع نہیں ہے تو اس کا correct option ہے option number b option number b puket جو ہے puket جزیرہ جو ہے mediterranean c میں واقع نہیں ہے next straight of malaka separates straight of malaka جو ہے پیچ tri question میں ہم دا کرتی ہے next the river walga purrs its water into the dish river walga جو ہے یہ اپنے پانی کو کون سی منتظیل منتظیل سمندر میں سے کون سی سمندر میں اپنے پانی کو ڈسچارج کرتا ہے ہارج کرتا ہے پیور کا مطلب ہے ہارج کرنا نکال تو یہ اس کا correct option option number b ہے case pnc میں walga river جو ہے اپنے پانی کو ڈسچارج کرتا ہے پیور کرتا ہے یعنی خارج کرتا ہے یاد رکھنا کہ walga river برائزم یورپ کا سب سے بڑا river ہے جن کی لمبائی جو ہے وہ 3490 کلومیٹر ہے یہ برائزم یورپ کا پر ہوتا ہے next one hour difference in local time between two places is equivalent to a difference of dash one hour difference اگر کسی دو places کی local time میں ہو تو وہ برابر ہوتی ہے 15 degree long need chute کی انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا اب بس اتنا کی next the local time at a place is 6 a.m when the gmt is 3 a.m gmt pull palm ہوتی ہے green which mean time کی یہ بھی یاد کرنا important ہے کہ gmt abbreviation ہے green which mean time کی the long nature of that places is a to is ka correct option ہے option number a 45 degrees easter next which is which is the largest sea in the world دنیا کا سب سے بڑا sea سمندر کون سا ہے تو اس کا correct option ہوتا ہے south china sea option number a یہ پہ یہ بات note کر لے کہ ایک ocean ہوتا ہے ایک sea ہوتا ہے دنیا کا سب سے largest ocean جو ہے وہ pacific ocean ہے جب دنیا کا سب سے بڑا sea جو ہے وہ south china sea ہے یہ note کر لے next up to about 50 km from the earth the atmosphere consists of approximately dash اگر ہم سطح زمین سے 50 km اوپر کی طرف جائیں گے تو ایٹما سپیر میں منتظیل option میں سے کون سا correct ہو گا تو اگر ہم زمین سے 50 km اوپر کی طرف جائیں گے تو 50 km تک 21% oxygen اور 88% nitrogen ہو گا یہاں پہ correct option option number b ہے یہ بھی important most important question ہے next which one of the neighboring country has direct access to black sea منتظیل میں سے کون سا country ہے جو کہ black sea کو direct رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کا correct option ہے option number a Georgia جو ہے black sea تک direct رسائی حاصل کرتا ہے direct جا سکتا ہے آج کی ویڈیو کے question number 50 اور آخری question abroad channel where the waters of river and sea mingle is scale وہ abroad channel جو کہ waters جو کہ river یعنی دریا کے پانی کو سمندر کے پانی سے ملاتا ہے اس broad channel کو ہم کیا کہتے ہے تو اس کا correct option ہے story کہتے ہے story جو ہے یہ channel abroad channel ہوتا ہے جو river کے پانی کو سمندر کے پانی سے ملاتا ہے تو اس کو ہم story کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے straight اور ایک channel ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے water body کے پٹی ہوتی ہے straight ہوتی ہے جو دو سمندر کو یا دو water body کو ملاتی ہے اس میں main difference یہ ہے channel اور straight میں کہ channel جو ہے straight سے white ہوتا ہے یعنی channel کے جو چوڑائی ہوتی ہے وہ straight سے زیادہ ہوتی ہے یہ ایک واسی ہوتی ہے wider ہوتی ہے straight سے channel بڑا ہوتا ہے straight سے اس میں یہ difference ہے تو یہ تا ہمارا دوسری پارٹ کی most important 30 mcqs اگر آپ mcqs youtube channel پہ نئے ہو تو ضرور mcqs channel کو subscribe کرے ویڈیو کے لئے بن bill آئیکن کو پرس کرے تاکہ آپ کو بروقت نئے ویڈیو اور نئے فارس ملسکے اللہ حافظ